موسیقی لار لارے لار لارے لار لارے لار لارے اللہ نیوز اللہ نیوز ہے بھئی السلام علیکم ناظرین ویلکم تو یور آن شو بوجھو تو جیتو میں آپ کی ہو سلینا حارون آج ہم ہیں امانہ مال میں جہاں ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ مزا آنے والا ہے بہت زیادہ پیاری سے جو ہے وہ ریپریشن ہوئی ہوئی ہے بیلونز ہیں بلیک وائٹ جیلو کلر کے بہت زیادہ انہوں نے جو ایک اچھا سا محل بنایا ہوئے تو اب ہم نے جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرنی ہے ان کو جو ہے لہار نیوز کی طرف سے بہت سارے نام دینے بہت مزا آتا ہے چھوٹ چھوڑے بچے جو آتے ہیں کہتے ہیں آنٹی آپی گفت دے دو گفت دے دو گفت دے دو ارے بھئی ابھی شروع پہ ہی آتے ہیں گفت مانگنا شروع کر دیتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ ہار نیوز ہے جو وہ ایک بہت بڑا ریزن بنا ہے لوگوں کے موہ پہ سمائل کا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی کسی پروگرام میں یا اس طرح نہیں ہوا کہ باہر مرف سیٹ سے باہر روڈز پہ جا کے اس طرح گفت بانٹے ہوں تو یہ پہلا ہی ہے جو تو الحمدللہ ایسا شو ہے کہ ہم خود آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے پر بس گفت دے دیتے ہیں سمید ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت انجوائی کرتے ہیں تو آئیں لوگا سلاتے کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام میرا نام اسوا کیا کرتی ہیں آپ میں سٹوڈنٹو ابھی نائنس میں پڑھتے ہیں اوکے جی مجھے بتائیں کہ آج کیا کرنے آئی ہیں مال مال میں شاپنگ کرنے آئے تھے فرینڈز کے ساتھ اوکے یہ ریبن آپ کی دوبتے کا ہے یا کچھ اور ہے یہ ایکچلی میرا ہجاب کہتے ہیں میں ہر ہجاب میں یہ یوز کرتے ہیں اوکے یہ نیچے لیدہ سے ہے یایس اچھا لگ رہا ہے چلی جی میں آپ سو سوال کرتی مجھے بتائیں ایک انگلیش کا ایک ورڈ ہے جو ہمیشہ رونگ لکھا پڑھا بولا اور پرنانس کیا جاتا ہے انگلیش کا ورڈ اوکے ٹھیک نہیں لکھتے لوگ اسے رونگ ہی کیا جاتا ہے رونگ نہیں کیا جا سکتا رونگ ہی پڑھا جاتا ہے پرنانس بھی رونگ کیا جاتا ہے اوکے ٹھیک نہیں شکر کیا سنا ہوگی میں سانگ سنا رہا ہوں لگ جا گلے کے پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے کے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے کے بہت شاک ہے بہت شاک ہے اگل میں نے ایکیڈمی جوائن کر نہیں ہے اچھا پروفیشنل سنگر بننا چاہتی ہو انشاءاللہ گھر کی طرح سے اجازت ہے جے بلکل سپورٹا بہت اچھی ہواد ہے بٹا بہت اچھی ہواد تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ایک اکیڈمی ہے سانگ کی اس میں انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے اور یہ وہاں پر سنگیں گی بہت اچھی ہواد تیلنٹ ہو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ آپ آگے سے آگے بڑھائیں اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر جائیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ میں کوئی خاصیت آپ اس کو ایمپروو کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اس کو ادر ادر کی چیزیں سمجھ کے چھوڑیں ایز آمنے کام کیا نام ہے آپ سبا بی بی کا نام آئیشہ آپ کا نام آپ کا نام سبان بیٹا سامنے دیکھیں کون سی کلاس میں آم نسریم اوکی جی یہ بچی کا اوٹفیٹ بڑا اچھا لگ رہا کان سے لیا یہ میری حالہ نے ان کے دیا ہاتھ بنایا نا ہاں جی میں وہی دیکھ رہی بہت اچھا ہے ماشا اللہ کیا عمر ہے اس نے اب سال کی ہو جانا اگلے منت ماشا اللہ مجھے بتائیں دنیا کا سب سے پہلا آلو کہاں پہ ہوگایا گیا تھا دنیا کا سب سے پہلا آلو بی نو 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 ہاں ملک کا کام کہاں پہ پاکستان پہ نہیں آئےگا پاکستان می آئےگا تو آپ خود سوچیں پاکستان میں میں پے پوچھ رہی ہوں کہاں پے ہوگا ہے میرے نولیز بھی نہیں کہاں جی کیا شیئر کریں سامنے دیکھو اب آپ نے ایسی رہنے آپ بتاؤ مچھلی کا بچھا انڈے سے نکلا پانی میں پسرا بھئیاں نے پکڑا پاپا بھئیاں نے کاٹا ممہ نے پکا آیا ہم سابنے کھا آیا میں بچوں کی بناتیوں جو ریسی پی وہ شیئر کروں گی چیکن کی بناتیوں لے لیں آپ اس میں نمک کالی میرچ اور گرم سلہ تھوڑا سا ڈال دیں ڈال کے نا تو اس کو سٹیم کر لیں تھوڑا سا تھوڑا سا اویل ڈالیں سٹیم کر کے نا آپ چاہے اس کو فرائی کر دیں چاہے ویسے بچوں کو کھلا دیں بس مری نائس جلی جلی ہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے بہت مزایا ہمیں اور انہوں نے جو ہے وہ بچوں کے لئے خاص طور سے ریسی بھی بٹائی ہے جو کہ واقعی میں ایک بات رکھتی ہے کہ بچے جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں کھانا کھانے میں بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا پلاں پھنوں تو بچے جو ہے وہ ایشو کریٹ کرتے ہیں خیر انہوں نے کچھ ریسی بھی بتائی ضرور ٹرائے کرے گا اسام لیکن آپ کا نام محمد ایسان محمد دشما کیا کرتے ہو محسن سیل مین اوکے جی مال میں کیا کیا جا رہے ہیں مال میں فیلال شاپنگ کی جا رہی ہے اوکے اور آپ ہم تو پی جالا بھی دیکھنی ہیں چلے جی مجھے پتائیں آپ لوگ دونوں دوست ہیں بھائی ہیں دونوں بھائی ہو نہیں فرنس فرنس کتنا عصا ہوگے دوستی کو کافی دید ہوگی ان کی ایک اچھائی اور ایک برائی بتاؤ ایک اچھائی اور ایک برائی اچھائی ہے کہ ہر کام میں میرے جو بھی کام ہے میرے کام آتا ہے ہر وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں برائی برائی کوئی بھی نہیں ہے آپ بتاؤ یہ اچھائی اچھائی ہے برائی تو کوئی بھی نہیں ہے پکا چل جی مجھے بتاؤ میرے آپ سے سوال ہے کہ ایک گھر کو کمپلیٹ کرنے میں کتنی اینٹوں کی ضرورت پڑے گی ایک اینٹ میرا خل بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نمتیں اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا سنم کاش میں اپنی زندگی پیار میں یوں گزار دوں وقت پڑے تو دل کے ساتھ جان بھی اپنی وار دوں شاید اسی طرح سے ہو شاید اسی طرح سے ہو پیار کا حق ادا سنم واہو وتیری نیسいます س laughing لگ دی منو جیویں ہماران دی کوئی نہ مٹھی آگل نہ کرے کوری نہ مکین پتلا جیا لگ تیرا لگ نو سنبھالی وانی نہ ملی انی لگ دی کمالی لگ دی کمالی حویا بڑا حالی تو آجا میرے کلوس ملتا نا موکہ روز I want you my baby مجھے دے لگ دوست تو آجا میرے کلوس ملتا نا موکہ روز I want you my baby مجھے دے لگ دوست آجا میرے کلوس ملتا نا موکہ روز آجا میرے کلوس ملتا نا موکہ روز اور گانے کی طریقے سے بیچیے تو کیسے بیچو تم نے بھٹی دفعہ گانا سنایا اگر سبزی بیچنی ہو آجاو سارے میرے پین پر آؤ آکے علو میں تھی لے کے جاؤ محتچے باندرے آ لے جاؤ ہلے بھی نا کوئی لے کے جا Page پھر چھت تریقا ہو آجا میری رہا ہے جیسے سبجی والے کی ٹون ہوتی ہے جیسے موویز میں ہم دیکھتے ہیں تو میں نے سوچا اگر یہ سبجی بیچیں گے تو کیسے بیچیں گے I think this is the nice اس سے بات کرتے ہیں آپ کا نام ارم ملک کیا کرتی ہیں میں بیوٹیشن ہوں مال میں کیسے آنا ہوا مال میں چھوپنگ کے لیے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے کراچی سے ان کو لے کر آئی تھی مال میں چھوپنگ کے لیے آپ لاہور کی ہیں جی میں بھی کراچی سے شادی ہو کر یہاں آئی ہوں اچھا تو یاد آتی ہے کراچی کی ہاں یاد تو آتی ہے یہاں کا ایٹموسپیر زیادہ اچھا ہے یہاں پر زیادہ اچھا بیدر ہوتا ہے کراچی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا چلے گرمی سے جان چھوٹ گی جی بلکل چلے گرمی میں تو میرے خیال سے بہت گرمی رہتی ہے نا بہت گرمی رہتی ہے اور ابھی بھی گرمی ہے اس وقت بھی پنکھے ہو چپ چپ بہت زیادہ چلے کوئی نہیں سوال کرتے ہیں چی ایک آدمی جو ہے فرانس میں پیدا ہوا ہے اٹلی میں اس نے زندگی گزاری اور امریکہ میں فوت ہو گیا تو آپ اس کو کیا کہیں گے فرانس میں پیدا ہوا ہے اٹلی میں زندگی گزاری اور امریکہ میں فوت ہو گیا مرہوم و have لابنگ کر رہے ہیں لابنگ کر رہے ہیں ڈی کو راہے ہیں سپسے شے کروں گے میں بیوٹی ٹپ آپ سے شیئر کروں گے آپ کو میں ایک ہیر آئل بتاؤں گی بال لمبے کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے کوکونٹ آئل ایک کپ کوکونٹ آئل لے کے اس کے اندر آپ ایلو ویرا کا ایک پورا لیپ جو ہوتا ہے وہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو کٹ کر کے ڈال دیں اور نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ دو تین ٹینیا اس میں سے پتے نکال کے وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں جب وہ نیم کے پتے آپ کے اچھی طرح سے جل جائیں تو آپ اس آئل کو چھان کر اور بوتل میں رکھ لیں اور آپ کے سر کی خشکی کے لیے بال لمبے کرنے کے لیے اور گھنے کرنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے یہ آپ کو کس سے بتایا تھا یہ میں خود بیوٹوی چھن ہوں میں نے سیکھا بھائی یہ بیری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے کیا تینکیو جی انہوں نے جو ہے آپ کو ٹپ بتائی ہے اگر آپ نے بال لمبے کرنے ہو آپ کے بال جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ٹوٹتے ہوں یا آپ کے بالوں میں ڈینڈروب ہو کیونکہ یہ جو ڈینڈروب ہے نا اس کا بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ان کے بالوں میں کچھ لوگوں کے بہت کچھ ڈرائی سا ڈینڈروب ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ایسے ہوتا ہے چپکا چپکا پیسیز کی شکل میں ہوتا ہے تو اگر یہ کہہ رہی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یقیناً آپ کے بھی جو ہے وہ ڈینڈروب کا ایشو ختم ہوتا ہے آسلام نے کھا آپ کا نام میسیز جمیل جنت کونسے کلاس سکس چاہ کرتی ہے بس ہاؤس وائف اوکے جی دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں نہیں ہے بھدیدیاں وہ بیٹیاں اوکے جی رہنے آئی ہو یا گھومنے آئی ہو نہیں گھومنے آئی اوکے چلے جی مجھے بتائیں وہ کیا چیز ہے جس کے پر نہیں ہے مگر وہ اڑتی رہتی ہے ہر وقت اڑتی ہے جس کے پر نہیں ہے سوری فش فش اڑتی ہے پانی میں تو اڑتی ہے نا پانی میں کب اڑتی ہے کیا شیئر کریں گے ریسی بھی شیئر کر لیں شانشلی سٹیکس بنانے کے لیے آدھا کلو بون لے سٹیکن لے لیں دو چمیز دہی کے اور کالی میر سے نمک پپیتا پیس ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں پھر اس کو شانشلی سٹیکس میں پرولیں اور یہ پین میں اس کو گرم کر لیں تھوڑا سا دم دیں اس کے بعد اس میں کوئلے کا دھوان دے دیں تو شانشلی سٹیکس بنانے کے لیے جو کریم ہوتی ہے اس میں چینی ملائیں چینی کو اسی طرح مکس کر لیں پھر وہ فروٹ ڈالیں ایپل مانگو گریپس پھر کریم وہ ڈال دے چالی چوکلٹس پھر کریم چاٹ کو زیادہ مکس کر لیں کریم چاٹ دیں دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان بھرتی رہے یہ زندگی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان بھرتی رہی نائس لاہور نیوز کی طرح سے آپ لوگ کی لے گئے تینکیو جی ایک مزیگی جو ہے وہ آپ نے نہیں دو دو جو ہے وہ آپ نے ریسپیز جانی اچھا اتنی چھوٹی بچی تھی وہ آئی تنک دس سال کی ہوگی اور اس نے جو وہ ہے آپ کو کریم چاٹ کی ریسپی بتائی جو کہ بہت ہی مزیگی تھی اور پوائنٹ یہ ہے اگر تو بچی جو ہے وہ صرف اس کو بتاتی ہے تو دیت سوکے لیکن اگر وہ جو فروٹ بھی خود کٹ کرتی ہے گھر میں اور اگر وہ بناتی ہے تو دینجرس ہے چھوڑے بچوں کو چھوڑیوں وغیرہ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اس پر فوکس کریں آپ کا نام عدیل آپ کا نام نازیا بیبی کا نام عبدالحادی اوگی جی کتنا ڈائم ہو گئے شادی کو شادی کو ہو گئے ماشاءاللہ تیرہ سال کیا ہوا دوزار ساتھ میں ہوئی آئی آئی دیت ٹین میر دوزار ساتھ ہو گئی نا تو بارہ تیرہ سال چلے جی چلے آپ سامنے دیکھیں مجھے بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے پر نہیں ہے مگر وہ ہر وقت اڑتی رہتی ہے ہوا چلتی اڑتی دیتی خواہ نہیں کیا رہا رونگی ہے کیا شیئر کریں گے میں ریزی بی چیکن پھوڑا چیکن کو پہلے کیوبز میں کھا لے اس میں نمک مرد وائٹ پیپر ڈال کے تھوڑا سا کچھری پاورٹر ڈال کے اس کو میرینٹ کھا لے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال کے اچھی طرح میں آدھا گھنٹے بعد آپ اسے نا فرائی کر لے کرسپی پھوڑا رہا دی اور آپ یہ بچے کو آپ پکڑ لیں یا اس نے مائک نہیں لینے لے پرانی جینس اور گیٹار محلے کی وہ چھت اور میرے یار وہ راتوں کو جاگنا صبح گر جانا کوت کے دیوار وہ سگرٹ پینا گلی میں جا کے وہ کرنا دانتوں کو گھڑی گھڑی سا وہ پاپا کا ڈانٹنا وہ کہنا ممی کا چھوڑی جیاب آپ کو تو بس نظر آتا ہے جہاں میں بیٹا میرا ہی خراب بیٹا 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 موسیقی